اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیا حال چالے آپ سب لوگوں کے امید کرتے ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے کافی دینوں سے جو ہے وہ میں ویڈیو نہیں بنا پا رہی ہوں اس وجہ سے کہ تھوڑی سی طبیعت جو ہے وہ میری خراب ہو گئی ہے سارے بہن بھائیوں کے مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز کیوں نہیں آ رہی تو اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ تھوڑا سا جو ہے وہ میں بیمار ہوں بخار ہو گیا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے طبیعت جو ہے وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہی میڈیسنس میں لے رہی ہوں انشاءاللہ جلدی میں ٹھیک ہو جاؤں گی اور جیسے ہی انشاءاللہ ٹھیک ہوں گی تو پھر اچھی سی ویڈیوز جو ہے وہ میں بناوں گی سیٹ اپ کافی کیا ہوا ہے لیکن بس وہ جیسے کہتے ہیں کہ جب طبیعت ٹھیک نہ ہو تو کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا تو اس لئے میرا بھی ابھی فی الحال جو ہے کوئی ویڈیو بنانے کا دل نہیں کر رہا کیونکہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہے زکام گلے میں درد اور بخار آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایسی کنڈیشن ہوتی ہے ہماری تو پھر ہمارا کچھ بھی کرنے کو دل جو ہے وہ نہیں کر رہا ہوتا ایون کہ میں اپنے گھر کو بھی صحیح طرح سے ٹائم نہیں دے پا رہی ہوں نور ہور جو ہے وہ مجھے تنگ کر رہی ہوتی ہیں تو بس ان کا کھانے پینے کا خیال رکھنا اور گھر کو دیکھنا یہ بھی میں اتنی مشکل سے کر رہی ہوتی ہے اکثر لوگ جو ہے وہ جو خواتین ہے خاص کر جو پاکستان میں بیٹھی ہوتی ہیں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جو پردیس میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ تو جی بڑے مزے سے اور خوش باش رہ رہے ہوتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم لوگ خوش رہ رہے ہوتے ہیں لیکن اتنے بھی نہیں ہوتے جب ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں ہمیں کچھ ہوتا ہے تو ہمیں سارا کچھ جو ہے وہ خود ہی دیکھنا ہوتا ہے اپنا گھر اپنے بچے سارا کچھ ہمیں خود ہی سنبھالنا ہوتا ہے پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کبھی جو ہے ماں کے گھر چلے گئے تو وہاں بہنیں جو ہیں وہ بچوں کو سنبھال لیتی ہیں یا بھابیاں ہوتی ہیں وہ تو تھوڑا ہمیں جو ہے وہ ریلیکسیشن مل جاتی ہے لیکن جو لوگ ہم پردیس میں رہ رہے ہوتے ہیں ہمارا تو میکہ بھی یہ ہوتا ہے اور سسرال بھی یہ ہوتا ہے ہمیں جو ہے وہ خود ہی اپنے سارے کام کرنے پڑتے ہیں تو مشکل تو ہوتی ہے ہمیں اتنا بھی زیادہ ہم لوگ خوش نہیں ہوتے پردیس میں رہ کر جتنا کہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو عورتیں اپنے میاں کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں یا آسمانوں پر چڑھی ہوئی ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے ہم لوگ بھی یہاں پر رہ کے ہم اپنی بیماری سے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے گھر کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خاص کر جب طبیعت خراب ہوتی ہے نہ تب اپنے ماں باپ کی اور بہن بھائیوں کی تو کچھ زیادہ یاد آ رہی ہوتی کہ کاش اس وقت ہم اپنے امی ابو کے گھر میں ہوتے تو کوئی بہن یا بھائی ہمیں جو ہے وہ سنبھال لیتا ایون کے اپنے لیے کھانا تو دور کی بات چاہے تک جو ہے وہ خود بنانی پڑتی ہے ہمت ہو نہ ہو جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو ظاہر اسی بات ہے پھر خود ہی اٹھ کے ہمیں اپنے لیے چائے بھی بنانی ہوتی ہے اپنے لیے کھانا بھی بنانا ہوتا ہے ایون کے نور ہور جو ہے وہ اتنا مجھے تنگ کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو باہر بھی اس حالت میں جو ہے وہ مجھے لے کے جانا پڑتا ہے کبھی کبھی جو ہے وہ ان کو چیز دلانے کے لیے یا کچھ لینے دینے کے لیے تو یہ سارے کام جو ہے ہمیں خود کرنے پڑتے ہیں جو عورتیں پردیس میں رہتی ہیں نا انہیں صرف عورت نہیں انہیں مرد بھی بننا پڑتا ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے کام کے سلسلے میں جو ہے وہ مرد زیادہ بیزی ہوتے ہیں وہ آفس میں ہوتے ہیں گھر پہ زیادہ ٹائم نہیں دے پاتے تو وہ جو مرد حضرات کے جو کام ہوتے ہیں وہ بھی عورتوں کو خود ہی سنبھالنے پڑتے ہیں تو بس میرے خیال میں تو ہر عورت کی لائف ایسے ہی گزرتی ہے جیسے میری گزر رہی ہے کبھی کبھی ہم لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں گھومنا پھرنا کھانا پھرنا آنا جانا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم ڈس ہارڈ ہو جاتے ہیں کبھی 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 اپنے بہن بھائیوں کی بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں یاد آ رہی ہوتی ہے تو بس ایسے ہی چلتا رہتا ہے سارا کچھ اور یقین کریں بچے بھی اس وقت ماہوں کو زیادہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں جب ماہوں کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے تب ہی انہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شرارتیں سوجتی ہیں بہت شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ دو چار دن میں بیمار رہی ہوں تو یقین کریں اتنی توڑ پھوڑ ہوئی ہے نا میرے گھر میں میں بتا نہیں سکتی ماشاءاللہ راجی کے برطن شرطن توڑے گلاس پہلے بھی خیر سے اکثر ہی توڑتی رہتی ہیں ہر دوسرے دن ایک دو گلاس میرے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن ان دنوں میں تو انہوں نے کچھ زیادہ ہی مجھے تانگ کیا ہے لیکن کیا کریں جی بچے ہیں پیارے بھی بہت ہوتے ہیں بچوں کی شرارتیں اچھی تو لگتی ہیں لیکن جب ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں تو اس وقت جب بچے شرارتیں کرتے ہیں تو دل کو بڑا دوک ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ نہ ہم انہیں ڈانڈ سکتے ہیں نہ ہم انہیں کچھ کہہ سکتے ہیں بچے ہیں ظاہر اسی باتیں انہوں نے شرارتیں تو کرنی ہوتی ہیں بس اس طرح سے ہی ہے اتنی مشکل سے اٹھ کے ان کے لیے کھانا بناو اور پھر بچے جب نہ کھائیں تو اور زیادہ ہمیں جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے بس یہ جی بخار کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان کا کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا میرا بھی ایسے ہی تھا اسی لیے جو ہے وہ میں اتنے دنوں سے اپنی ویڈیو بھی نہیں بنا پائی لاسٹ ویڈیو بھی وہ میری پہلے کی ریڈی ہوئی بھی تھی تو وہ اس لیے پھر میں نے اپلوڈ کر دی کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میں ایک یا دو ویڈیوز جو ہے پہلے سے بنا کے رکھتی ہوں لیکن اب جو ہے وہ نہیں زیادہ بنا پائی تھی بس ایک ہی ویڈیو میں نے بنائی تھی تو اسی کو پھر میں نے بعد میں جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا میں نے کہا چلیں کچھ جو ہے وہ میری طبیعہ ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد میں اور ویڈیو شوٹ کر کے تو اچھی سی جو ہے وہ سیٹ اپ بنا کر اپلوڈ کر دوں گی لیکن بس طبیعہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی دل نہیں کر رہا بلکل اکثر بہن بھائیوں کے مجھے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لائیو بھی نہیں کر رہی ہیں لائیو بھی میں اسی وجہ سے نہیں کر رہی ہوں کیونکہ طبیعہ ٹھیک نہیں ہے جب تک انسان کی طبیعہ ٹھیک نہ ہو تو یقین کریں کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا تو اسی لئے بس پھر میں لائیو میں بھی نہیں آ رہی اسی لئے ویڈیوز بھی نہیں بنا پا رہی ہوں آپ لوگ دعا کریں کہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں اور انشاءاللہ تعالی پھر سے آپ لوگوں کے لئے جو ہے وہ میں اچھی اچھی ویڈیوز بناوں اور دعا کیا کیجئے آپ لوگ میرے لئے بھی زکام بہت شدید ہے اتنا آپ لوگوں کو شاید فیل ہو رہا ہوگا اور میں بڑی مشکل سے یہ بھی ویڈیو میں نے کہا چلیں اتنے دنوں سے میں کٹ آف ہوئی ہوں یوٹیوب سے تو کوئی نہ کوئی ویڈیو جو ہے وہ ڈال دینی چاہیے تو اس لئے پھر میں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے ظاہر اسی بات اب اٹھنے کی ہمت نہ ہو انسان نہیں دوسری ویڈیوز چھوٹ کر پا رہا ہوتا تو میں نے کہا چلیں میں جو ہوں یہ والی جو ہے ویڈیو وہ میں بنا دیتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں تو اللہ تعالی آپ سب کو بھی اپنی حفظ و مان میں رکھے خوش رکھے ہو جاتا ہے ایسے جو گھرے لوگ خواتین ہیں وہ سمجھ سکتی ہیں کہ جب ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے تو کس طرح سے جو ہوتا ہے کہ ہم کسی اور چیز کو ٹائم نہیں دے سکتے تو بچے بھی جو ہے بس کرتے تو ہیں تانگ لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ ہمیں پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں نور ہور آتی ہے میرے پاس اور کہتی ہیں ممہ درد ہو رہی ہے میں کہتی ہوں نا ہاں سر میں درد ہو رہی ہے تو یقین کریں کبھی سر دب آ رہی ہوتی ہیں کبھی پاؤں دب آ رہی ہوتی ہیں تو اتنی ماشاءاللہ سے مجھے پیاری لگ رہی ہوتی ہیں اور اتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں اتنی میری خدمت کر رہی ہوتی ہیں جتنی شرارتیں کرتی ہیں اس سے کہیں زیادہ پھر یہ دونوں میری خدمت کر رہی ہوتی ہیں اور اگلے دن تو مجھے اور زیادہ پیار آیا تو نور پوچھ رہی تھی ممہ سر میں درد ہو رہا ہے میں نے کہا جی میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو مجھے کہنے لگی کہ ممہ چائے بنا دوں مجھے اتنی ہسی آئی میں نے کہا دیکھو ماشاءاللہ سے ابھی چھوٹی سی ہے اور اس کو اتنا پتا ہے کہ جب ممہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ممہ کو وہ چائے کی ضرورت ہوتی ہے میں نے کہا نہیں بیٹا چائے کی ضرورت نہیں ہے تو کہنے لگی نہیں ممہ میں ابھی بنا کے لاتی ہوں یقین کریں وہ چیئر کچن میں لے گئی کہ میں چائے بناتی ہوں میں نے کہا نہیں بیٹا بھی آپ چھوٹے ہو آپ کو نہیں پتا تو آپ کیسے چائے بنا ہوگی ماشاءاللہ سے اب اتنی باتیں کرنے لگی ہیں اور اتنا حوصلہ بھی دیتی ہیں یہ دونوں مجھے میری حرین ہو گئی میری نورولین ہو گئی اتنا جو ہے وہ مجھے حوصلہ دیتی ہیں اتنا پیار دیتی ہیں مجھے کہ یقین کریں میں اپنی ساری تکلیفیں اپنی ساری بیماریاں جو ہے وہ بھول جاتی ہوں مجھے احساس تک بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی کہ میری جو ہے وہ طبیعت خراب ہے جب میں اپنی بچیوں کو دیکھتی ہوں تو یقین کریں اٹھ کھڑی ہوتی ہوں کہ جیسے ایک نئی زندگی جو ہے وہ ہمیں مل رہی ہوتی ہے تو خاص کر بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت پیاری ہوتی ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں بیٹوں میں تو پتہ نہیں شاید ہوتی ہے کہ نہیں ویسے میرے تو جتنے بھی لوگوں سے واسطہ پڑا ہے نا تو بیٹے بھی خیال کر رہے تھے لیکن بیٹیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ اپنی ماں باپ کا جو ہے وہ خیال کرتی ہیں شاید اس وجہ سے بیٹیاں جو ہے وہ پیاری بھی بہت لگتی ہیں مجھے تھنڈ لگ رہی ہوتی ہے تو میرے لئے کمبل اٹھا لاتی ہیں کہ ممہ یہ میں آپ پہ ڈال دیتی ہوں ممہ آپ کے سر میں آئل لگا دوں اگلے دن مجھے کہہ رہی تھی کہ ممہ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے میں نے کہا جی بیٹا درد ہو رہا ہے تو کہنے لگی ممہ میں آپ کو تیل لگا دوں مجھے اتنی ہسی آئی میں نے کہا لگاؤ لیکن لگاتی ہیں کبھی کبھی نا اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ہاتھوں سے آپ لوگ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بھی خیال رکھے گا اللہ حافظ